قیمتی لمحے آئے ہم شیخ سے جان دیں بھائی آپ کا سوال تھا کیا کسی حرام یا ناجائز کام یا کسی برائی پر والدین بیوی یا شوہر یا بچے یا دوست یا کسی کے بھی کہنے سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو جواب سیدھا اور سادھا سا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی معصیت شریع اعتبار سے جو چیز حرام ہے ناجائز ہے گناہ کی چیز ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یا ناجائز یا برا خرار دیا ہے ان کاموں کے اندر کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی معصیت میں یہ گویا اصول ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی معصیت کی نوع ہے کیوں اطاعت جو ہے معروف میں کی جائے گی اچھے کاموں میں کی جائے گی اطاعت جو ہے وہ معروف کے کاموں میں کی جائے گی امام مقاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دوسری چیز اسی طرح والدین نوجوان لڑکے سے کہیں کہ داڑی نکال دو یا ٹکھنے سے اوپر مت پہنو یا پھر جو ہے غیر دیندار کے پاس ہی شادی کرو تو ان تمام چیزوں میں اطاعت نہیں کی جائے گی والدین کی یا دوست احباب کسی اور غلط راہ پر غلط کاموں پر اُبھار رہیں تو اس میں بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اسلام کے قلاف کوئی اور کام کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو وہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کسی شرعی آدمی کسی کے داڑی کا مزاق اڑانا یا پھر کسی کے کپڑوں کا مزاق اڑانا یا مساجد وغیرہ کی بے حرمتی کا اس طرح کی تمام کام نہیں کیا جا سکتے ہیں انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی مومنوں کو کہ وہ سنے اور اطاعت کرے لیکن کن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے پاس میں پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان مرد مسلمان آدمی کے لئے چاہے وہ مرد ہو کیا عورت ہو مسلمان کے لئے کسی بھی بھی بات سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے کس میں ہر اُس چیز میں جس کو چاہتا ہے اور جس کو نہ چاہتے ہو جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس کو نہ پسند کرتا ہے دونوں چیزوں میں اطاعت ضروری ہے لیکن اِنَّمَا يُؤْمِرُوا بِمَعْصِيَتِ اگر آدمی جو ہے اس کو معصیت کا حکم دے رہا ہے برائیوں کا حکم دے رہا ہے بری باتوں کا حکم دے رہا ہے تو فَإِنَّمَا أَمَرَا بِمَعْصِيَتِ فَلَا سَمَعَ وَلَا طَاعَ اس کو امام مسلم نے نقل کیا اس حدیث کو کہ معصیت کے برائی کے کاموں میں اطاعت بھی نہیں کی جائے گی سنی بھی نہیں جائے گی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی صور اللقمہ نے جہاں والدین کی اطاعت کا ذکر کیا یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ اگر والدین میں سے دو یا دو میں سے ایک کافر بھی ہیں تب بھی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا اگر البتہ وہ اپنے اولاد کو شرک پر یا کسی اور چیز پر اُبھارتے ہیں تو اللہ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اطاعت نہیں کی جائے گی تو معلوم یہ ہوا ان احادیث کے روشنی میں چاہے وہ بیوی چاہے شوہر چاہے دوست احباب والدین کسی بھی قسم کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس میں ان کی نافرمانی کی جائے گی کوئی کہہ رہا ہے دو شراب پینے نہیں کریں تو شراب نہیں پینے گی کوئی ماں باپ جو ہے زبرستی کر رہے ہیں داڑی نکالو نہیں کوئی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نماز مت پڑھو نہیں کوئی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ سود کا کاروبار کرو تو نہیں کوئی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ رشوت لے لو تو نہیں تو اس طرح جتنے حرام اور ناجائز اور برے راستیں برے کام ہیں اس میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اصول یہی بتا جا گیا لا تاعت لی مقلوق فی معصیت الخالق اس اصول کو سامنے رکھ لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے امید کے آپ کو ہمارا جواب مطمئن بخش ہوگا جزاک اللہ خیر شکر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں